ہے وہاں وہاں نو دس بجے کے بچے پہنے ہو سکا ہے بھائی کا ساہر لیکن اسے ہوا کیا کیا اب یہاں کہاں جانے نہیں پائی کاف ہو اوکے دیکھو اسے کسی طرح یہاں لاؤ پھر دیکھو وہ عورت ہے ہاں ساہر اس لیے بغیر لیڈی ڈاکٹر کے ہم اس کے قریب نہیں جا سکتے یا یار ہمارے کام بوجھنے ڈاکٹر آؤ دے گھر میں علاج کر رہا تھا تم تمہاری چانچی سے ڈاکٹر کا کوئی دوسرا لپڑا ہوگا ہمارا کوئی محلک مہرون کا دیکھتے ہیں دیکھ رہے ہیں دوارے بیٹھ کے ہیں چاچی ادازتا ہے پاسی نہیں جیسے چاچا سعودی ماں ہے تو چاچی کا لے کے کو جائے روز ہم کہاں لے جائے پیسے انا انا ہمارے بل چلو ٹھیک ہے اپنے گھر کے لات کے لے جائے کیونکہ چلو ٹھیک ہے دیکھو اب یہاں سمائے سے تس مجھے کا سمائے نردھاری کیا گیا لیکن نو مجھے سب سے پہلے بڑے صاحب حوالدار صاحب ہمارے پتی آئے صاحب بتاؤ تین سال ہوئے گئے ہیں آئے ان کے بچے ماں بن گئی ہیں اب اہی تک ہی بیتر نہیں بہین ہیں آئے اور صاحب ان کے بیتر کم ملی ہیں بتاؤ آئے گا سب ہمارے دھوئے دیو ہم ڈاکٹر صاحب سے بتاوا کیا ہمارے گرمہ بیوز پری کے ہوز آئے کہ ڈاکٹر صاحب لگے بھاگے صاحب اس کا مطلب تم جتنی بھی تنخوا پاتے ادھر ادھر ختم کر دیتی ہیں صاحب یہ پیسہ جون پاوت ہیں آپ کا کونے رنڈی بھوا کئی ہیں خواوت ہیں صاحب پاگل کہیں کا صاحب دیکھو وہ اس طرح پریسان ہے اور تم ایک کونے رنڈی بھوا کئی ہیں خواوت ہیں آتھرک پیسہ ہم کا یہ کون پیانی دینی ہے صاحب تم بتاؤ جلو گرمہ آتھرک کمائے گرمہ کہیں گے گرمہ کہیں گے ہمار پیڑوں درد کرتا ہے اب بتاؤ نانا بارہ ہمارے گرمہ کونو آجے تم کا ہیہا کھائے لیے یہ کو روپیہ گرمہ نہیں ہے یہ سب کے پیسہ صاحب ٹھیک ہے کام کروں گا اس کو پریسانی ہے تو میں کچھ دوائیاں لکھ کر کے دیتا ہوں صاحب تو ساہب دوائی کہ یہ نچکائی کہ کونو بڑی ارزاق سن دیو یہ دوائی کا بہت خواہ ہم گاؤں سے لاحلات کیا لیکن کامے نہیں کرے صاحب پاگل ہو صاحب یہ یہ سنی کا لگوا ہے کہ ہم یہ سن کا بہت دلیٹ ہم کا یہ سن نہ لگوا ہے یہ سن کہہ گیا ہم کا کونو دیکھ ٹی بلٹ لائے دیئے ٹھیک ہے میں کچھ دوائیاں لکھ کر کے دیتا ہوں صاحب لکھو جانے جانے جا جائے سمار کہا یا بنی بنائی بات سب بگار دے اب ہم کہا گھرمہ پری ہے وہ بھی ہو یا اٹھ کہیں آئے کہ مولی بات یہ مہینہ ہوئی ہے یا جات پریسان ہے تب سے پریسان ہے گھر میں یہ کلینک ہے سمجھ گئے لڑنے بھیڑنے کی جگہ نہیں ہے ساہے زاہر سے کھو ارے سوئے سوئے منا کرو ساہر سے ڈاٹ کھوا رہی ہے یہ کے گروپے کمہ کمہ پتہ نہیں کونی نانی بھوجیگ دیت ہے سالے ہماری ابھی سادھی نہیں ہوئی ایک کام گروپ آپ سمجھدار ہو یہ سب گھر میں اچھا لگتا اب ڈاٹو بھٹکارو یا اس کو مارو جپلوں سے ٹھیک ہے پکڑی جب پرچا پکڑ جاؤ سکتی ہو ٹھیک ہے چرو ہوں گھو چلتے ٹھیک ہے ساہے زاہہے مرآنے بھٹکارو یا اس کو مارو جاہی ہے ساہے زاہہے مرآنے بھٹکارو یا اس کو مارو جاہی ہے موسیقی 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 جا وہ مجھے یہاں پر ستاوو نہیں لنپرانی تنپرس کو سناو نہیں موانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوانوان تو پاگل نہیں اور کیا چا میرے پاگل ہو ایسے لوگ پاگل ہوتے ہیں تمہارا سندولن کھو رہا ہے تیکھو میڈم جی آپ کپڑوں سے اور چہرے سے یہ معلوم ہوتا کہ آپ کسی شریف خاندام سے تعلق رکھتی اور پھر میں تینی جلدی یہ سب لپڑے میں نہیں پڑنا چاہتے کیا؟ یہ لپڑے میں نہیں پڑنا چاہتے کھاں کھاں ہمارا بھیجا کیوں کھا رہی ہے اگر آپ مجھے پیار نہیں کرو گے تمہیں اپنی جانتے دیں گے یہ تمہارے لئے سب سے اچھا طریقہ کیا؟ اور اگر مرنا ہے تو ترند مر اگر میں ایسے کرتا ہوتا تو آج ہمارے اہاں کلینک نہیں کلینک میں ہجاروں لڑکیوں کی لائن لگی ہوتی ہے سمجھ گئی یوں کہ کلاس پرو میر گیٹ آؤ اگر آپ میمان دو تمہیں جا کر اسے ندی میں کھوٹ کر اپنی جانتے دوں گی کیا رہے ہیں مجھے کیوں روکا مجھے جانتے دوں گی میں اسے ندی میں کھوٹ کر اپنی جانتے دوں گی یہ بات تم سے کوئی پہنچ رہا ہے یوں ہمارا پھر جائے بھائی اپنا پھر جائے بھائی لڑکیوں کے سامنے انسلٹی کرواتے ہیں تم انسلٹی والے ہی نہیں ہو یار اتنکا لڑکی ہم دیکھ لے پا جائے بھگوان کا سمکہ ڈھوڑی چاہتے ہیں کیا کرو گے تو بھگوان کا سمکہ ڈھوڑی چاہتے ہیں اب تم جاؤ جاؤ اب تم جہاں سے وہی چلے بھئیا ہوا کوئی ساتھ کیا میں کہا کی بات کروں جہاں جائے کہاں جہاں ہوں تم چل کر کلینک کی صاف سفائی کریں تب تک مائے میڈا مجھے کو سمجھا مجھا کر آتا اچھا سمجھ کیا بات ہے ایک بات بتاؤ اور اگر تم سے ہم پیار نہ کریں تو میں مر جاؤں گے میں اس دنیا میں زندہ نہیں رہوں گے اے واہ اتنی چل دے ہاں ہمارے بارے میں جانتی ہو نہیں نہیں جانتی ہو میں ایک سرکاری ڈاکٹر ہوں اور ہاں لیکن ٹھیک ہے پیار کوئی بری چیز نہیں نہیں لیکن ہاں سمجھ سمجھ سے ہم ملیں گے وہ بھی کھالی سمجھ نہیں کیونکہ ہمارے ہاں اکثر مریج یاد آتا ٹھیک ہے تو چلیں کھاں اے ادھا آؤ اے جس کے سپنے ہاں آتے رہے دن لیدھاتے رہے یہ بتا دو بتا دو یہ بتا دو کہیں وہی تے نہیں وہی تے نہیں یہ جس یہ سپنے ہوتے رہاں پہرے تو ہوتے رہاں پہرے یہ لو دو کو بچوں کو یہ بتا دے کہ ہی تو نہیں ہی تو نہیں ملیہ کیا ہے یاگے پلی را ملیہ اسی گاہوں پہنیاں بکے رہنا نہیں یہ بھائی پیس زباہ آپ لوگوں پیس میرے ہیں کممان بہت ہو سکتا ہو 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 جبھی گھر نوٹ میں سنا رکھنے میں سمجھا تمہاری جبھی گھر نوٹ میں سنا رکھنے میں سمجھا تمہاری بائیل بجی جس کی پال پر ہوں تو ملکا کے رہے یہ بتا دے بتا دے یہ بتا دے جبھے گھے گھے موسیقی 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 تو ہم سے کام نہ ہوئی پائے تم جاؤ یہاں سے لیکن کاؤں دنا لاغت ہے